نمسکار رات کے نو بج چکے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ آشتوش چطرویدی اور خبروں کے نئے تیور کے ساتھ ہم حاضر ہیں نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سبینہ تامنگ دیشمک رات کے نو بجنے والے ہیں اور ہم آپ کو دن کی سب سے بڑی خبر کی پوری جانکاری دینے والے ہیں لیکن سب سے پہلے سلمان خان کی بات ہم یہاں پر کریں گے کیا سلمان خان کو جودپور جیل میں وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا ہے؟ یہ سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کیونکہ جودپور سینٹرل جیل سے آئی کچھ تصویریں سوال کھڑے کر رہی ہیں بلکل آج جیل مانوال کے مطابق قیدیوں سے ملاقات کا دن نہیں تھا باوجود اس کے سلمان سے ملنے کے لیے دن بھر لوگ آتے رہے جودپور جیل کی باہر کی یہ تصویری کافی کچھ کہہ رہی ہے یہ تصویریں سوال اٹھا رہی ہیں کیا ایک سوپر سٹار کے سٹارڈم کے آگے جیل پر شاسن گھٹنوں کے بیل بیٹ گیا یہ تصویریں پوچھ رہی ہیں کیا جودپور جیل میں سلمان کے لیے قائد قانون کو تاک پر رکھ دیا گیا ہے یہ سوال کیوں اٹھ رہے ہیں؟ یہ جاننے سے پہلے ذرا دیکھئے کہ بھائی جان سے ملنے آج کون کون جیل پہنچا تھا سب سے پہلے آج سلمان کے باڈی گارڈ شیرہ کو جیل کے بھیتر جاتے دیکھا گیا اس کے بعد سلمان کی دونوں بہنیں الویرہ اور ارپیتہ نے جیل جا کر بھائی جان سے ملاقات کی اس کے بعد عوینیتری پریزی جنٹا جیل جاتے ہوئے کیمرے میں قائد ہوئی اس کے بعد ایک بار پھر شیرہ جیل کے بھیتر جاتے دکھائی دیئے پتایا جا رہا ہے کہ شیرہ نے تین بار جیل کے بھیتر جا کر اپنے بھروان کے درشن کیے اب ذرا جوتپل جیل کے باہر لگے اس بورٹ پر یہاں صاف لکھا ہے کہ قیدی سے ملاقات کا دن منگلوار گرووار شنیوار اور رویوار کا ہے بورٹ پر باقاعدہ ملاقات کا تیہ وقت بھی لکھا ہے سوال یہی سے شروع ہوتا ہے آج شکروار ہے مطلب آج ملاقات کا دن نہیں ہے پھر بھی سلمان سے ملنے والوں کا جیل میں تاتا لگا رہا اولیوڈ کے سپر سٹار سلمان خان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے سوال اس لئے اٹھ رہا ہے کیونکہ جیل کے نیم ہیں جیل کے جو مینوول ہیں اس کے خلاف سلمان خان کو وشیش ریایت بڑھتی جا رہی ہے پہلا ادھارن یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیل کے دیوال پر لکھا ہوا ہے ملاقات کا دن اور سمیں قیدیوں سے آپ کب مل سکتے ہیں منگلوار گرووار اور شنیوار یہ تین دن ہے جب قیدی سے ملاقات ہو سکتی ہے وہ بھی چار سے چھے کے بیچ میں آج شکروار کا دن تھا ظاہر طور پر آج کسی قیدی سے ملاقات نہیں کی جا سکتی ہے مگر سلمان خان کے لیے وشیش نیم بنایا جا رہا ہے نیموں کو تاک پر رکھا جا رہا ہے آج دن بھر لگتا ہے جیل میں ان سے ملنے کے لیے لوگ آتے رہے ان کے وکیل کئی بار ان سے ملے ساتھ ہی ساتھ ان کے پریوار کی طرف سے ان کی دو بہنیں آئی اس کے علاوہ اپریتی زنٹا بھی ملی اب ذرا ان تصویروں پر غور کیچئے سلمان کی بہنیں بوڈی گارڈ شیرہ سب جیل ڈی آئی جی وکرم سنگھ کے دفتر سے باہر نکل رہے ہیں یہی پر ان لوگوں کی بھائی جان سے ملاقات ہوئی جیل میں قیدی اور رشتہ داروں کے لیے ملاقات کا کمرت ہے ہے وہی پر غیدیوں کی رشتہ داروں سے ملاقات ہوتی ہیں سوال یہ ہے کہ پھر سلمان کیلئے یہ خاص انتظام کیوں کیے گئے تھے سلمان کی بہنیں ان کا بوڈی گارڈ کس حیثیت سے دی آئی جی کے کمرے میں گئے تھے والی بات یہ بھی ہے کہ کسی قیدی کی طرف سے کوٹ یا جیل پرشاست سے اجازت ملنے کے بعد ملاقات والے دن کے علاوہ بھی غیدی سے اس کا پریوار اور وکیل مل سکتا ہے تو کیا سلمان کی طرف سے کوٹ یا جیل پرشاست سے ایسی کوئی اجازت لی گئی تھی اگر ہاں تو جیل پرشاست کو اس بارے میں میڈیا کو بتانا چاہیے تھا اور اگر جیل مینوال کی اندیکھی کی گئی ہے تو جیل پرشاست کو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا اب ذرا یہ تصویر دیکھیں جوتمر جیل میں سلمان جیل ڈی آئی جی وکرم سنگھ کے سامنے کس ہٹ بارٹ سے بیٹھے ہیں مانو خیدی نہیں ڈی آئی جی صاحب سے ملنے ان کا دوست آیا ہو سلمان پہلے بھی اس جیل میں رہ چکے ہیں جیل ڈی آئی جی سی ان کی جان پہچان ہے ہو سکتا ہے ڈی آئی جی صاحب کے دل میں سلمان کے لیے ہمدردی بھی ہو لیکن یہاں بات جذباتوں کا نہیں بلکہ خائدے کانونوں کی ہو رہی ہے سلمان سوپر سٹار ہیں ان کے سٹارڈم کی آگے لوگ سر جھکاتے ہیں لیکن کانون کی چوکھٹ پر آم اور خاص سب برابر ہیں ایسے میں اگر کسی کو جیل میں بی بی آئی پی سبیدھائیں دی جاتی ہیں تو ہم سوال تو پوچھیں گے ہی